ازان و ازان من اللہ و رسولی جس کا معنی خبردار کرنا اطلاع دینا آگاہ کرنا اور لغوی اعتبار سے ال اعلام کسی کو خبر دے دینا کہ نماز کا رب ہو گیا ہے اور اس کی صلاحی تاریخ بیان کرتے ہوئے علماء لکھتے ہیں وہ اعلام بالصلاح بی الفاظ مخصوصت معلومت مشروع وہ الفاظ جو شریعت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو سکلائے اور وہ معلوم ہیں ان خاص الفاظ کے ساتھ لوگوں کو اطلاع دے دینا کہ نماز کا رب ہو گیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ حجر کرتے ہیں حجر کے پہلے ہی سال ازان جو ہے وہ فرد ہوئی اگرچہ کچھ علماء دوسرے سال کے بھی قائل ہیں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں صحیح بخاری کی روایت ہے کانا المسلمون حین قدموا المدینہ مسلمان جم مدینہ میں آئے یاستمعون ویرتحینون الصلاة اکٹھے ہو گئے نماز پڑھنے کے لئے کہ نماز اب پڑھنی ہے تو اس کا کیا طریقہ سیاہ رکھیا جائے فَتَكَلَّمُوا يَوْمًا اَلْبُوْقَنْ مِسْلَغَرَنِ الْيَحُودِ آپ بگل بجا دیا کرو جس طرح یہودی اپنے سوامع اور معبد خانوں کی پر لوگ قبولاتے ہیں بگل بجاتے ہیں وَعَيْوَا رَوْنَا رَا اور بعض نے کہا کہ مجوسیوں کدر تم بھی آگ جلا دیا کرو لوگ اکٹھے ہو جائیں فَقَعَيَ عُمْرَ عضی اللہ تعالی عنہ فَعُمْرَ رضی اللہ عنہ فَبَاتِهِ اَوَلَا تَبْعَثُونَ رَجُلًا يُنَابِي بِالصَّلَا ہمیں کیا راستہ یہودیوں سے ہمیں اس سائل مجوسیوں سے کیا راستہ ان کے عقائد ان کی تر مقالفت کرنا ہے ہمیں کسی آدمی کو تم کیوں نہیں بھیج دیتے جو نماز کا اعلان کر دے عبداللہ ابن زید ابن عبد ربی الخزر جی الانصار رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ جاتے کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم این یا رائیت فی المنام میں نے خار نے دیکھا کہ ایک شرف کے ہاتھ میں ناقوس تھا اقوس ہے جو اس کے پاس ہے کہتے ہیں کیا کرنے گئے کہتے ہیں لوگوں کو بلانے لگاؤں نماز کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر تو مجھے جی کریمات آذان اور اقامت کے سکھائے ہیں اس شخص میں اب بھی اقصہ بیان ہی کر رہے تھے کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنی چادر کو پکڑے ہوئے گسیر ستے ہوگی آتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور بات کرتے ہیں بات کو سنتے ہی کہتے ہیں اللہ کے رسول یہ خواب تو مجھے بھی آئی ہے تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن الزی ابن عبد ربی کو حکم دیا کہ جاؤ بلال کے ساتھ مسجد کی طرف چلے جاؤ فَأَلْقِهَا عَلَيْهِ یہ کلمات اس پر ڈالو یعنی اس کو سناو وَلْيُنَارِ بِلَالٌ اور بلال کو ازان کہنے دو فَإِنَّهُ أَنْدَا صَوْتًا مِنْتَتْ کیونکہ اس کی آواز تجھ سے بلند ہے تو مسلمانوں کے اندر آزان کی اتدہ ہوئے اس زمانے میں مؤذن اور آزان کی کتنی اہمیت تھی اور آج ہم نے اس کو کس طرح مذاق بنا لیا ہے اور بلکہ عام زبان میں مؤذن کو ہم کمینا اور کمی سمجھتے ہیں اور وہ بطال کرتے ہیں کہ جو ہم غلاموں کے ساتھ بھی نہیں کرتے یہ کب پیدا ہوا کہ جب ہم نے اس کی اہمیت کو دل سے نکان لیا اگر موسیقی